ہمارے ملک اندر ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس دوران اگر بارش ہو جاتی ہے تو ہیلیکوپٹر آویلیبل ہو جاتے ہیں پورے گرونڈ کو خوش کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر کو پورے گرونڈ کے چکل لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے چلنے کے ساتھ اس کی ہوا کے ساتھ گرونڈ خوش ہو جائے اور ہمارا کرکٹ میچ آگے کنٹینی ہو سکے کیا کرکٹ میچ انسانی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اگر کرکٹ میچ کے دوران ہیلیکوپٹر آویلیبل ہو سکتا ہے تو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ہیلیکوپٹر کیوں نہیں آویلیبل ہو سکتا؟ میں ریاستی اداروں سے یہ سوال کرتا ہوں اگر ہم یہاں پر غریب کے بچے کا اور امیر کے بچے کا موازنہ کریں آنکھوں کے اندر سے آنسو آتے ہیں کیا ہم واقعی انسانوں کی معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم جاندوروں سے بھی زیادہ بورے ہو گئے ہیں؟ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو شہمدہ سریم چوزری ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلاب زدگان کے پر اگر سلاب زدگان کی بات کریں مولک کے اندر اس ٹیم بہت ہی بورے حالات ہیں اس ٹیم ہزاروں لوگ بگر ہو چکے ہیں لاکھوں جانوری اس پانی کے نظر ہو چکے ہیں ہزاروں لوگوں کے امواد ہو چکی ہیں ابھی تک کسے کو بھی کوئی اس کی پرواہ نہیں اگر بات کریں گزشتہ دن کی پانچ افراد جو چار گھنٹے تک غیبی مداد کا انتظار کرتے رہے کوئی آئے ہمیں آکیں بچا کے لے جائے چار گھنٹے میں سلسل انتظار کرنے کے بعد وہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں ان کا کوئی بھی ریسپونسیبل نہیں بن رہا اس کا کون جواب دے ہے؟ کیا ریاست اس چیز کا جواب دے گی؟ جو پانچ لوگ چار گھنٹے تک زندگی اور موت کی کشم کشم میں کھڑے رہے ہیں کوئی گھنٹ بھی مدد آئے ہمیں بچائے ہمارے ملک اندر ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس دوران اگر بارش ہو جاتی ہے تو ہیلیکوپٹر آویلیبل ہو جاتے ہیں پورے گرونڈ کو خوش کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر کو پورے گرونڈ کے چکل لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے چلنے کے ساتھ اس کی ہوا کے ساتھ گرونڈ خوش ہو جائے اور ہمارا کرکٹ میچ آگے کنٹینی ہو سکے کیا کرکٹ میچ انسانی زندگی سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے اگر کرکٹ میچ کے دوران ہیلیکوپٹر آویلیبل ہو سکتا ہے تو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ہیلیکوپٹر کیوں نہیں آویلیبل ہو سکتا میں ریاستی اداروں سے یہ سوال کرتا ہوں اگر ہم یہاں پر غریب کے بچے کا اور امیر کے بچے کا موازنہ کریں آنکھوں کے اندر سے آنسو آتے ہیں کیا ہم واقعی انسانوں کی معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا ہم جانوروں سے بھی زیادہ بورے ہو گئے ہیں ایک کوڑے کے ڈبے کے اندر انسان جا کر ایک بچے کو پھینکر آتا ہے تو کتا اپنے موہ کے ساتھ اس کو اندر سے نکال کر لے آتا ہے اور جا کر اس کو سیف جنگا پر رکھ دیتا ہے یہاں پر تو جانور بھی انسانوں سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں اگر ہم سلاب زدگان کی کچھ فوٹیج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کی اوپر بچے مٹی کے اندر دبے پڑے ہوئے ہیں کسی کو پروائی نہیں بچے غیبی مدد کے لیے انتظار میں ہیں کبھی کس کو دیکھ رہے ہیں کبھی کس کو دیکھ رہے ہیں کوئی غیبی مدد نہیں آ رہی لاش پانی کے اوپر بیٹی ہوئی جا رہی ہے کوئی بچانے کے لیے نہیں آ پا رہا ہے اس کا جواب کون دے گا کیا ریاستی اداری اس کا جواب دیں گے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر میرے دور حکومت کے دوران میرے ایلیا کے اندر سے اگر ایک کتہ بھی مار جاتا ہے تو میں اس کا بھی جواب دا ہوں تو یہاں پر ہزاروں لوگ مر گئے کسی کو کوئی پروہ نہیں یہاں پر سب اپنی کرسی کرسی کھیل رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کرسی مجھے مل جائے دوسرا کہتا ہے کرسی مجھے مل جائے یہ کرسی لے لو اپنی حوض پوری کر لو یہ کرسی تو آپ کی حوض پوری نہیں کر سکے گی کیا اس کرسی کو قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گے قبر کی مٹی ہی آپ کا پیٹ بھرے گی یہاں پر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر یہ بچے کسی امیر گرانے کی ہوتے کسی سیاستدان کی ہوتے کسی حکمران کی ہوتے تو ہمارا میڈیا چی کر اتنی ہائپ کریٹ کر دیتا بچالو ان بچوں کو بچالو ان بچوں کو بچارے کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کی کوئی ریزر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مانا سلاب اللہ کی طرف سے ہماری اوپر کوئی آفت آگئی ہے ہماری اوپر کوئی آزمائش آگئی ہے لیکن اب اس کا یہ بھی مطلب بھی نہیں کہ آپ اپنے ان لوگوں کو لاوارس چھوڑ دیں کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی دیکھ بال کریں لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اپنے گھروں کو بنایا اپنی جمع پونجی کٹھی کی پتہ نہیں ان لوگوں کے کتنی کتنی نسلیں ان چیزوں کو بنانے کے اوپر گزر گئی پانی کا ایک ریلا آتا ہے بھا کر لے جاتا ہے ریاست اتنی رسپونسیبیلٹی بھی نہیں لے رہی کہ ان تک راشن بنچائے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہم آپ کے پیچھے ہیں نہیں یہاں پر اس کو پکڑ لو اریسٹ کر لو ابھی تک بھی ہمارے جو زمیروں مردہ ہو چکے ہیں اللہ کا عذاب ہے اس قوم کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا بییک جائیں کچھ سال پہلے یہاں پر کرونا وارس کی شکل کے اندر پوری دنیا کو پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج آتا ہے اے بندو تم کچھ بھی نہیں ہو آپ اس پیسے کے لئے سا جدگی بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے اگر میں چاہوں تو اس پیسے کو بھی اٹھا اٹھا کر سائٹ پہ پھینکے یہ پیسہ تیری طرف آئے گا تو اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا آپ نے ویڈیوز میں دیکھو گا کوویڈ کی دوران لوگ گھروں کے اندر سے پیسے اٹھا اٹھا کر بہر پھینک رہے تھے کہ اس پیسے کے اندر وائرس ہے تو آپ کس بھول میں بیٹھے ہوئے کیا یہ پیسہ آپ لوگوں کو بچا لے گا کیا زیادہ پیسہ کٹھا کرنے سے آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر بچ جاؤ گے ذرا دماغوں کے اوپر تھوڑا سا زور ڈالیے اگر میں بات کروں اور اس ملک حکمرانوں کی ان کا علمیہ یہ ہے ہمارے ملک حکمران اس ٹائم دوروں پر ہیں یہاں پر ہر چیز کو ہائلائٹ دی جا رہی ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے میڈیا فل کبری دے رہا ہے لیکن جو لوگ اس پانی کی مد میں اپنی جانوں کو کھو بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں وہ دو ٹائم کی روٹی کے لیے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں یہ علمیہ لوگ دس دس دن سے پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسی جنگہ نہیں جہاں پر وہ جا کر دس منٹ سکون سے گزار سکیں پانی کی اتنی شدت ہے اس سارے معاملے کا فیصلہ میں آڈینس آپ پر چھوڑتا ہوں میچے کمنٹ سپوکس میں بتائیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمارا سٹلائٹ میڈیا اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے ریاستی دارے اپنا حق ادا کر رہے ہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں ان فلائی اداروں کو جو اپنی مدد آپ لوگوں سے اکٹھا کر کے وہاں تک پنچا رہے ہیں اسلام ہے میرا ان لوگوں کو اپنے میز بان کو جزت دیں اللہ حافظ